خدا انجیس مسیح کے نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو خدا نے آج کا کلام دیا ہے وہ تو بہت ساری باتیں گواہی میں بتائی گئی ہیں خدا کا پاک رو ہے جو ہمارے رہنمائی کرتا ہے اور خدا کا پاک رو ہے جو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ خدا کے پاک رو کی قدرت کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں کلام کو سمجھتے ہیں ضروریات کو سمجھتے ہیں اور جو ہماری روحانی ضروریات ہوتی اس کو ہم خدا کے پاک قدرت سے ہم جان جاتے ہیں خدا کے پاک رو کی رہنمائی کے بغیر اور خدا کے پاک رو کی انتظام کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں یہ باتی فارڈ کرنے پیس روح لکوس ہے جو اپنے لوگوں کے بیچ پہ ہو کر کام کرتا ہے اور باک رو ہے جو اپنے لوگوں کی اچھے سی رہنمائی کر کے بلے درجہ پہ لے کے جاتا ہے اسے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو میریٹیٹ کریں خدا کی باتوں کو سمجھیں جانے ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ خدا نے ہمیں کس کام کے لیے کس کام کے لیے اور کیوں بلایا ہے یہ ایک بہت خاص میٹر ہے کس کام کے لیے اور کیوں بلایا ہے کیونکہ پاک رو ہے جو اپنی اس رہنمائی کے وسیلہ سے اس بلاہت کو فلفل کرتا ہے اور پاک رو کی قدرت کے وسیلہ سے ہم اس سارے خدا کے انتظام کو جان جاتے ہیں خدا کی خدمت کرنا خدا کا خادم ہونا عام بات نہیں ہے یہ ایک لگتار تکلیف کا محلہ ہوتا ہے ہم کہہنا کہ لگتا کہ ریبر پین کی طرح انسان کی اس خادم کی زندگی میں وہ مسائل وہ دکھ وہ پریشانیاں کنٹینوز رہتی ہیں ایک دن کا کام نہیں ہے کنٹینوز وہ پریشان رہتی ہیں اور یہ ایک پاسٹر کا سفر ہوتا ہے اس خادم کا سفر ہوتا ہے اس خدمت میں جتنے بھی مشکلات ہیں ہم کہنا کہ اس کا حصہ ہوتی ہیں اس کو مراس میں ملتی ہیں اس لئے خادم ہونا اور ساتھ سفریں کا مل جانا یہ ایسے ایسے سینڈوچ ہوتا ہے دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ملی ہوتی ہیں اس لئے خادم کوئی کی تکالیف اس کی مشکلات اس کی ازمائشیں جو ہیں وہ بائبل مقدس کے مطابق ہیں کلسیوں کا خط ہم نکالیں گے بائبل مقدس بلیز آپ لیں کلسیوں کا خط اور خودتہ لئے خاندرین بائبل مقدس بلیز آپ لیں اور بائبل مقدس باہلے بائبل مقدس بے کلسیوں پہلا باپ اور اس کی پہلے باپ کی چوبیس اور پچھسر بخوا ہے اب میں ان دکھوں کے سباب سے خوش ہوں کہہ لکھائے اب میں ان دکھوں کے سباب سے خوش ہوں جو اب میں دکھوں کے سباب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں اور مسیح کی مسیبتوں کی کمی اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر اپنے جسم میں پوری کیے دیتا ہوں جس کا میں خدا کے اس انتظام کے مطابق خادم بنا جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوا تاکہ میں خدا کے کلام کی پوری پوری منادی کرو کتنی پوری پوری منادی کرو so i hope hope you have got the message god called the stone the great the apostle of jesus christ it is because کیونکہ اس بات کے لیے شادمان ہیں کہ قرآن یا سمسی نے پالوس سول کو جس کا نام پہلے کیا تھا؟ سول تھا سول تھے پالوس سول میں بدلا خدمت لینے کے لیے نہیں خدمت کرنے کے لیے حکمرانوں میں بادشاہوں میں بہت سے لوگوں کے پاس وہ خدمت کے لیے گئے اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھ سہنے کے لیے دکھوں میں سے گزرنے کے لیے دکھوں کو گراب کرنے کے لیے وہ سارا وقت وہ شخص ہے وہ چلتا رہا اور قرآن کی بناجی کرتا رہا اور اس نے کہا کیا ہے کس بات کی شادمان نہیں کہا رہا کہ میں ان دکھوں میں خوش ہوں دکھوں میں خوش ہوں جو انجیل سنانے کے لیے پہلے پہلے نہیں کون کون سے دکھ ہے جو لاسو وقت میں نے پہلے دوسرے سے بات کی تھی کہ کتنے کے دوست کوڑے لگیں وہ ساری باتیں کہہ رہا کہ ان کوڑوں کو ان مسائف کو ان تکالیف میں میں کیا ہوں خوش ہوں شادمان ہوں اور آگے چاکے وہ بولتا ہے کہ جو خدا ون یسو مسیح کی دکھ سہے ہیں ان میں سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں ان سارے دکھوں کو لے کر میں انجیل کی بنا دی کے لیے خوش خبری کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میں تیار ہوں جیسوس نے اس کے پیغام کو آنچانے کے لیے میں اپنے بیٹے کو بھیجا ان تمام گناہوں کو بدھیوں کو مرنہ پاکیوں کو سب کو لے کر بخروض پر چڑا اور اس نے اس کام کو جو مکمل کرنا تھا کہ پتا ہے کہ خدا یسون مسیح نے کار دیا urai میں نے اس کام کو مشاہا ہوا کچھ باقی بچاיך باقی نہیں بچک سب کچھ باقی نہیں پچا کیونکہ خدا پہ یسو مسیح فیل جانے اور وہ سب کچھ کامل کرنے کے لیے آئے گیا یہ وہ خوشی زب حضرت کہتا ہے کہ اگر کو چیز بچ گئی ہے کوئی چیز ابھی باتی ہے تو میں اس کو بھی سہنے کے لیے اپنے بدن کے ان تغلیل کو سہنے کے لیے خدا ان کی منادی کرنے کے لیے میں تحافی ہوں اور اس بات کو اعلانیہ بات کر سکے ہیں کہ خادم جو بلاہت کے ساتھ آیا ہے ممسود جو بلاہت کے ساتھ آیا ہے وہ ان ساری تکلیف کو سمجھ سکتا ہے جان سکتا ہے کیونکہ خدا نے اس کو پالوس حصول کی طرح بھلایا ہے کسی کام کے لیے اور یہ خلیسیا کبھی کبھی اس سارے سیچویشن میں رہ کے سمجھ نہیں سکتی کہ تکلیف ہوتی کیا ہیں دکھ ہوتے کیا ہیں اور اس بات کا ہم جو آیت ہم نے پڑھی ہے پالوسل کا اس اعلان کو اس خواہش کو اس برکت کو ہم بتا سکتے ہیں کہ پالوسل کہتا ہے کہ مجھے ان ساری تکلیف میں شادمانی ہے میں خوش ہوں کیونکہ میں کسی انسان کے لیے نہیں خداون یسو مسیح کے لیے کلیسیا کے لیے کلیسیا کو اپنیٹ کرنے کے لیے یہ سارے خدا کے انتظام کے مطابق میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں اور جب ہم اس بات کو اس کی تیار میں جاتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیل کی حالت میں تھا جیل میں قید تھا اور اس قید کی حالت میں وہ کلیسیوں کی اسکلیشن کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ مجھے ان ساری تکلیف کو مصیبتوں کو اپنے بدن پر لینے کے لیے مجھے فخر ہے کیا ہے فخر ہے میں اس کو بردنس اس کو میں مطلب جیسے ہوتا ہے کہ ہم بوٹس جو بوٹس کے ساتھ سے لی ہیں اور اس کو اس میں ناوشی سے دے جی حوشی کسانٹا ہے جب آپ صادتہ لکٹع ایک فتrickا لگ کے ساتھ پر ل extrêmement دوری ایک ایک پر ihr یقین ماہLo astی سے بڑی جцияла مجھے وال theatrical کا ظل کرزن رہے ہیں جی certainly the person one who is being imprisoned and uh he has no more life and his worry his tension will be how i can end of my life can in this such the imprisonment and who CH successful and he will die with that such the pain or the worry even our the inside but now the suffering اس کو ہمیتے ہیں کچھ کوشکس قید میں ہوتا ہے جیل میں ہوتا ہے تو وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میری بچوں کا کیا ہوگا میری خاندام کا کیا ہوگا اور اسی سوچ میں وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اینڈ کیا ہو جائے گا میری بہت آ جائے گی لیکن یہاں پر وہ نہ اس کو موت کی فکر ہے نہ اس کو اپنی فیملی کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے فکر اس کو اس بات کی ہے کہ کلپیوں کی کلیسیا جو ہے وہ کہیں اس روحانی موت میں نہ چلی جائے اور وہ ان ساری تکالیف کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے چیرچ کے لیے کس کے لیے چیرچ کے لیے ساری تکالیف کو خوشی سے قبول کرتا ہے پہلا کرنیشی نکارے پلیس پہلا کرنیشی نکارے پہلا کرنیشی 2012 ہی چکالی quis جب کسی 짧ی پیدا یا آپ نے کہا کیا میں ازاد نہیں کیا میں رسول نہیں کیا میں نے یسو کو نہیں دیکھا جو ہمارا خداوند ہے کیا تم خداوند میں میرے بنائے ہوئے نہیں اگر میں اوروں کے لئے رسول نہیں تو تمہارے لئے تو بے شک ہوں کیونکہ تم خداوند میں میری رسالت پر مہر ہو یعنی مجھے وہ آپ رسول سمجھ رہے اور مانتے ہو کیونکہ اس کو جو رسول ہونے کی خدمت ہے کسی چرس نے یا کسی شخص نے رہی دی بلکہ دریکٹی خوراون یسو مسیح نے اس کو رسول ہونے کے لئے چنا ہے ہاں ہم آپ اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ خوراون یسو مسیح نے جب اس کو رسول ہونے کے لئے چنا ہے اس پہ مہر کی ہے خوراون نے اس کو بلایا ہے کلیسیا کو بچانے کے لئے ہم ان ساری باتوں کو آج تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ خوراون نے اس کو اپنی ہی اپری خدمت کے لئے چنا ہوا ہے ہم اس بات جانتے ہیں کہ خدا یسو مسیح کے پاس آنے سے پہلے یعنی رسول ہونے سے پہلے اس کا کیا کام تھا کلیسیا کو ستانا فخر تھا اس کا کلیسیا کو مارنا اس کا فخر تھا شغل تھا کام تھا اس کے پاس جگری تھی کہ خوراون کو مارنا ہی مارنا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا اس کے پاس تعلیم تھی اس کو اس بات کے لئے وہ جیسے در جابر قسم کا یہودی تھا یہودیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اس کا تحفظ دینے کے لئے وہ مسیحیوں پر کلیسیا پر ظلم کرتا تھا اس کے پاس ہرٹرہ کا علم تھا اس اپنے علم کو وہ سخارہ لے کر کلیسیا کے لوگوں کو بچوں کو مارنا قتل کرنا اس کا شغل تھا اور صحیح وقت پر بس کی راہ پہ خوراون یہ سمسی کا آمنہ سامنا ہوا اور خدا ہوں جیسے سمسی نے وہاں پر اس کو روک لیا کہ اب بس ہو گئی ہے بس کرتے آپ روک لیا اب تجھے مارنا نہیں بلکہ بچانا ہے کیا کرنا ہے بچانا ہے مارنا نہیں بلکہ اب تجھے بچانا ہے کلیسیا کو خدا کی منصوبہ بندی اس کے لیے یہ تھی دنیا کے آخر تا جیسے دنیا کی انتہا تا کنجیل کا پیغام پہنچے خدا ون یسو مسیح نے اس کو اس کام کے لیے بلایا اور جیسے دنیا کو تیسنا ہے اس کا دنا اُلٹا کر دینا ایسا کام خدا ونے اس سے لیا غیر قوموں کے لیے بادشاہوں کے لیے یہودیوں کے لیے فریشنیوں کے لیے فقیوں کے لیے ہر شخص پر کے سامنے وہ گیا اور اس کو بتایا کہ میری گواہی کو سن لو کہ خدا مجی عسم سے دمشقی راہ میں مجھے کیسے ملے تھے تو سچ is a Paul سچ is a soul how he was without the work of the salvation in his life and when this work of the salvation has come into the life he was a totally a new creation ہرام اس پاک جان ستے ہیں کہ جب انسان کے پاس نجات نہیں ہوتی اور نجات ہوتی ہے اس کے کاموں میں کتنا فرق ہوتا ہے اور یہی زندگی یہی باد ہے وہ پہل سلسل کے پاس تھی کہ نجات کے بیان کو کیا کرتا تھا اور نجات پانے کے بعد وہ کیا کرتا تھا یہ سالی بادیں پہل سلسل کے زندگی میں سے ہم جان سبتے ہیں اور ایک جابر یہودی ہوتے ہوئے اس کے پاس یہودی سارے دساویز تھیں اس کے پاس شریعت کی باتیں تھیں کہ شریعت پہ کیسے لوگ کے منابع کیسے سلوک کرنا ہے لیکن اس کے بارے سور ہم دیکھیں تو جب اس کے پاس شریعت کی باتیں چھوڑ کر اس لاس قسمون کو چھوڑ کر جب اس کے پاس انجیر آگئی خوشلوی کا پیدا ہے تو اس نے کس طور پہ دنیا کو آپسے دون کر دیا دنیا کو کیسے حران کر دیا knew that when the work of the Lord which has come into his life when he has been transformed and born again as a child of God and then the work of the Lord has started working in a miraculous way جب اس کی زندگی میں انچیل آگئی خوشخبری کا پیغام آگیا اور وہ بدل گیا نئی پنیش کا تجربہ اس کو ہو گیا تو پھر میرے بہن بھائیوں دیکھیں کہ خدا نے اپنی اس قدرت کو کس طور پر اس کی زندگی میں پورا کیا اور اس قدرت کے رسیلہ سے خدا نے کتنے موجزانہ طریقے سے پورے جہان میں انچیل کا پیغام پہنچ گیا خدا نے وہ سارے کام اس کی زندگی میں اس لیے کیے تاکہ وہ رسول کہلائے اور دنیا میں قلیسیوں بھی ان سارے لوگوں کو جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے اور آج کا جو موت کے سایہ کی وادی میں ہیں ان کو نکال کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے حق دار ہونا چاہیے جب خدا نے اس کو یہ سارے عجائب قام اس کی زندگی میں کیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا لیکن خدا کا منصوبہ خدا کا خدا کا پلان اس کے لیے بڑا عجیب تھا انوکھا تھا کہ کس طور سے جو لوگ موت میں ہیں ان کو زندگی میں بدلا جائے جو لوگ بڑے نگفتا بے حالت میں ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی وارث بننے کے لیے خدا کا پلان تھا آئے ہم ان سارے ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ اس سچے خداون کے رسول کے لیے جو جس کے لیے خداون نے اس کو رسول ہونے کے لیے بھلایا ہے اپنا بندہ ہونے کے لیے بلائے ہے وہ کون سی خوبیاں ہے وہ کون سی کام ہے اس کے نسلہ سے ہوئی ہیں امال کی کتاب نکالے پلیز نمہ باپ نکالیں امال نمہ باپ جب وہ خداون جیساں سی ان کو دمشقی راہ پر ملے تو چوتھی آت میں لکھا ہے وہ زمین پر گرہ اور یہ آواز سنے آئے ساؤل آئے ساؤل تو مجھے تو مجھے تو مجھے یہ بات اس نے سنے یہ بات کو ہم سمجھ جائیں یہ آواز کسی خادم کی کسی اور شخصی نہیں تھی رو برو خداون یسو مسیح نے اس سے کہی آئے ساؤل آئے ساؤل تو مجھے تو مجھے کیوں ستاتا ہے خداون یسو مسیح نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے یہ بات نوٹیبل ہے خداون یسو مسیح خود کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے اور کنسیح نے کہہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مسائد جو تکالیف باقی باچگین ہے جو خداون یسو مسیح کی باقی باچگین ہے میں ان کو بھی اپنے بدن پر لے کے سہنا چاہتا ہوں ان کو اپنے بدن پر لینا چاہتا ہوں اور خداون یسو مسیح یہاں پر اس کو بات کہتے ہیں اور خداون یسو مسیح یہاں پر اس کو بات کہتے ہیں وہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اور لکھ ہیں اور تکالیف ہیں میں اس کو اپنے اوپر لینا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر خداون یسو مسیح اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے کیوں ستار چاہتا ہے کیوں تکالیف دے رہا ہے مجھے اور ہم اس بات کو یہاں سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جب خداون یسو مسیح نے پوری کی پوری اس ہمارے گناہوں کو تکالیف کو ہماری بیماریوں کو بدکاریوں کو اپنے اوپر سبی پہ لے کے چاڑ گیا تو کیا کچھ باقی بچی تھی تو پھر تمہاں مجھے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تُو مجھے کیوں ستار چاہتا ہے تو یہاں تکالیف کو ہم ابھی یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں تکالیف کو ہم ابھی یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے کاریف کو ہم ابھی سمجھ سکتے ہیں کام جو پالوسوسور نے کرنے تھے پالوسوسور سے کرنے تھے وہ ساؤل تھا وہ ساؤل کی اس نیچر کو ساؤل کی اس خدمت کو چھوڑ کر پالوسوسور کی خدمت کو لے کے اس کو آگے بھڑھنا تھا یہ بات جو ہے خدامن اس کو کہہ رہے ہیں کہ تُو مجھے کیوں ستار چاہتا ہے اور پھر پندویات لکھا ہے خدامن خدامن نے اس سے کہا تُو جا کیا کہا خدامن نے تُو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل میں میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس طرح دکھ اٹھانا ہے میرے نام کی خاطر کس طرح دکھ اٹھانا ہے خدامن آسمانی باپ نے اس کو چنا تاکہ خدامن یسو مسیح کے نام کے لیے وہ دکھ اٹھائے خدامن یسو مسیح کے نام کے لیے وہ دکھ اٹھائے میرے بہن بھائیو ہم سب خدامن یسو مسیح میں ہیں اور خدامن یسو مسیح کی نجات بخش قدرت کے لیے جو ہماری زندگی میں ہے اس نجات کے پیغام کو جو ہم نے قبول کیا ہوا ہے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ان ساری تکالیف کو جو پالو سسول پہ آئی تھی ہم اس کو آج بلے سے سیکھے گئے so because the god has been called us not for the comfortable life but rather that he called us to take this pain of christ what he has endured and still what it is left for the perishing souls where we have to reach have the burden for them and take their burden upon us and cry unto the lord and go and reach unto them and bring them back into the fold of the christ خداون آسمانی باپ نے ہمیں اپنا خادم ہونے کے لیے بلائیا ہے comfort zone جانے کے لیے نہیں ان دکھیوں کے لیے ان بے قصوں کے لیے ان تکالیف میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے اور خصوصی طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو گناہ کی دلدل اور کیج کے اندر پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے خداون نے آپ کو خادم ہونے کے لیے اپنا بندہ ہونے کے لیے اپنا رسول ہونے کے لیے بلائیا ہے تاکہ ان تمام سفرن میں سے دکھوں میں سے گزر کے ہم ان لوگوں کو خدا کی بادشاہی کی خوشکبری کا پیغام دے کر خدا کی بادشاہی داخل ہونے کے لیے اگام کر سکیں ہم ان تب دبا باتوں کو دیکھتے ہیں کہ جو خداونی آسمسی کی خوشکبری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بادشاہی کی ایکسٹینشن کے لیے بادشاہی خداون کی بادشاہی کے وصوت کے لیے جو اس نے ساری تکالیف کو دیکھی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو اس نے تکالیف کو دیکھا دکھوں کو دیکھا ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنٹھیوں گیاروان باپ ہم اس کو تائیسہ لکھتے ہیں کیا وہی مسیح کے خادم ہے کیا وہی مسیح کے خادم ہے میرا یہ کہنا دیوانگی ہے میں زیادہ تار ہوں محنتوں میں زیادہ قید میں زیادہ کوڑے کھانے میں حادثیں زیادہ بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں میں یہودیوں میں سے میں نے یہودیوں سے پانچ کم ایک چالیس چالیس کوڑے کھائے تین بار بینت لگے ایک بار سنگسار کیا گیا تین مرتبہ جہاز رٹنے کی بلا میں پڑا ایک بار ایک رات دن سمندر میں کاتا میں بارہا سفر میں دریاؤں کے خطروں میں ڈاکوں کے خطروں میں اپنی قوم سے خطروں میں غیر قوم سے خطروں میں شہر کے خطروں میں بیابان کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں محنت اور مشکت میں بارہا بیداری کی حالت میں بھوک اور پیاس بھی مصیبت میں بارہا فیقہ کشی میں سردی اور ننگے پان کی حالت میں رہا اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیاں کی فکر مجھے ہر روز آدھ باتی ہے ایک لمبی رسٹ جو ہم نے پڑی ہے اگر اس میں سے ایک پرسنٹ بھی ہم اپنی زندگی میں لیں تو شاید ہم چیخ پڑیں گے ہم کہیں گے اتنی مسئیبت ایک ٹائم کھانا نہ ملے ہم کہتے ہیں ساڑھا خدا صاحب کو کچھ نہیں دے دا لیکن اس کی ایک لمبی رسٹ ہے وہ فاکو میں وہ پتہ نہیں کس کس مسئیبت میں کتنے کوڑوں میں کتنی تکالیف میں وہ رہا اور پھر کہتا ہے کہ مجھے ہر روز کلیسیاؤں کی فکر ہر روز آدھ باتی ہے میرے بہن بھائی دیکھیں اس نبی رسٹ کو The church has been the body of Christ کلیسیہ جو ہے وہ کلام علیہ السمسی کا سب بولے کلیسیہ کلام علیہ السمسی کا باتن ہے and from the day the church has been established it has been ever attacked by the very forces of this world جب سے کلیسیہ بنی ہے کلیسیہ کا وجود ہوا ہے بنیا ڈالی گئی ہے تب سے جو باہر کی قوتیں ہیں یا اندر کی قوتیں ہیں وہ کلیسیہ کو کمزور بھی کرتی ہیں اور بیزد بھی کرتی ہیں مارتی بھی ہیں قتل بھی کرتی ہیں سب چیزیں بائیبل مقدس کے مطابق ہیں that every pain that what can church endure or face or the sufferer that has been not the pain of the church what we are but is the pain of the one who has been given the life on the cross کلیسیہ کے اندر یا کلیسیہ پر جتنی مسائف آتے ہیں دکھاتے ہیں وہ سب کلیسیہ فیس نہیں کرتی یا کانو فیس نہیں کرتا بلکہ جس کے میں نجاج دی ہے جس کے میں پاک براغے میں بھلایا ہے جس کے میں پچایا ہے وہ پہلے ان تقلیف کو لیتا ہے اور اس کے بعد وہ تقلیف کلیسیہ بڑھاتی ہیں تقلیف جو اس وقت موجود ہیں وہ پرسیکشن ہے مسائد ہیں تقلیف ہیں قتل و بارت ہے کلیسیہ کو ستایا جانا ہے کلیسیہ کو پرا بڑھا کہنا ہے اس وقت جو ہے اب بھی خداون جسوں سے ان تقلیف کو اپنے بڑھاتے محسوس کرتے ہیں کیونکہ کلیسیہ خداون کا بدل ہے کلیسیہ خداون ہے کسی ہنسان کی کلیسیہ نہیں ہے سچیسے ایسیسیہ پرسیکنی ستایا ایسیسیہ پرسیکنی پرسیکنی نظر پرسیکنی 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 انجوری اور اسے رویی قلب ہے کہ شبر کا کمیتر ہے کہ وہ اسے رویی قل کی تو ایساں کرتے ہیں کہ اسی بیدید کا عمل ہے اور اسی بیدید کو آbiesا رہا ہے دیکھنے کرتے ہیں کہ وہی رویی کر رہے ہیں اور اسی کی توفر ایساں اکلیسیہی اکلیسیہ تعریف ہیں حدا بھکتے ہیں یسوسیٰ مسیح ان تکالیف کو آپ پر اوپر دیتے ہیں اور زمین پر کلیسیا میں رہتے ہوئے وہ جو خالب وہاں پر ہوتا ہے پاس روتا ہے خدا تا بندہ ہوتا ہے ان تکالیف کو محسوس کر کے ان ساری تکالیف کے لیے روتا ہے چلاتا ہے دعا کرتا ہے منت کرتا ہے لوگو انکرش کرتا ہے کہ ان ساری تکالیف کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے جیسے ہس کے لکھو ہے کہ کوئی کو جو رکھنا میں کھڑا ہو اور دفتے دعا کریں لہذا دعا کریں کہ ان ساری تکالیف کے انسانیوں کیا ہے جو اینسر یا اپسٹر بھی اس سکتے ہیں کھڑا ہمیں کھڑا بھی آئیہی کیا ہے اس سکتے ہیں نہیں کہ اس سکتے ہیں یا جو بھی آئیہی کیا ہے تکہ وہ ہے جو اسے سکتے ہیں کہ اس سکتے ہیں خداون کا خادم چلیسیا پاسبان جو ہے مجھے کھڑے کمپٹ زمین میں ہوتا ہے اس کو فیزیکلی ہر طرح سے وہ اس طریق کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ خداوند کلام کے مطابق خداوند یسو مسیرہ جیسے پاروسر کہتا ہے کہ میں یسو کے بدل لے کے چلتا ہوں اسی طور پہ جو بھی شخص خداوند کا خادم ہوتا ہے اگر وہ سچا خادم ہے وہ خداوند کی خلیسیہ کے سارے ان تکھوں کو اپنے اوپر دے کر رہے وہ دعا کرتا رہتا ہے اور اند کرتا رہتا ہے پہلوس رسول جو خداوند کا رسول ہے اس کے ساتھ دو شخص ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ اس کے رویا میں شامل ہو کے اس کی خدمت میں شامل ہو کے وہ چل رہے ہیں اور اس مشن کو اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں یہاں پر ہم اس بات کو جانتے ہیں جب ہم نام باپ میں پڑھا ہے جب نام باپ اس کو گلایا ہے تو وہاں پر دمشقی راہ میں ہننیا شخص اس کے ساتھ ملا ہے جو اس کی خدمت میں اس کی رویا میں اس کے کام میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے ساتھ چلتا رہا ہے اور وہ قدام کے کام کیلئے وہ بڑھا رہا ہے اس کے ساتھ پر دمشقی راہے ہیں وہ سارا وقت جو ہے وہ کلیسیا میں خدا کی حضوری میں رہتار سمجھ کے ساتھ سیس کے ساتھ وہ جو ہے وہ خدا کا کام کرتے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی کس کی فکر ہوتی ہے جس کام کے لئے وہ بلائے گئے ہیں جس کلیسیا میں وہ بلائے گئے ہیں اس کلیسیا کی ان کو شب و روز اس کو فکر ستاتی رہتی ہے نام باپ کے ہم تصنیات پڑھتے ہیں جب لکھا ہے کہ دمشق میں انانیا نام ایک شاگر تھا اسے خداون نے رویا میں کہا آئے خداون میں حاضر ہوں خداون نے اس سے کہا اٹھ اس کوچا میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے اور یہودہ کے گھر میں سعول نام ترسی کو پوچھ لے کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اور اس نے انانیا نام ایک شخص کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو جائے اور یہاں پر ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون نے پہلے اس کو نام باپ میں رویا دکھائی اور یہاں پہ ایک اور رویا انانیا کو دکھائی ہے کہ تو جا وہاں پر ایک سعول شخص ہوگا اور اس پہ تو ہاتھ رکھے گا اور پھر وہ کیا ہو جائے گا اس کے آنکھیں کھل جائیں گی خداون نے تیار کیا ہے خداون نے انانیا کو تیار کیا تاکہ اس کی آنکھیں پہلے اندھی ہوگی ہیں وہ آنکھیں اس کی کھل جائیں گی خدا نے رویا دی ہے خدا نے رویا کی کنفرمیشن کی ہے اور خدا نے اس کو بتایا ہے جگہ سب چیزیں کلیر کلیر بتائی ہیں بالکل صحیح صحیح بتائی ہیں کہ تو جا تاکہ اس پر ہاتھ رکھے اور وہ شخص دیکھنا شروع ہو جائے اس کو رویا پتا ہے کیوں ملی ہے کیونکہ یہ کہتا ہے دعا ہے انتظار کرے دعا ہے انتظار کرے اور جو اس کی حضوری بیعت کے انتظار کرتے ہیں کلام میں نکھا ہوگا ہے کہ خدا اس کو اپنی رویا میں خواب میں کلام دیتا ہے کیونکہ خدا نے اس حنانیا کو تیار کیا ہوا تھا تاکہ وہ سعود کے پاس جائے اور اس کی حام کھین کس کو زیار کیا تھا حنانیا کو کس کی حام کھین کے لیے سعود کے حدو کے لیے تاکہ وہ دیکھے اور وہ سعود سے پرسل بن جائے مجھے گا مجھے گا ہم اس رویا کو کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں ہم کیوں اس رویا کو حاصل نہیں کرتے ہیں Why did it came only to the such person who was waiting like ananiya Ananiya کی طرح جو شخص انتظار کر ہے صرف وہ ہی حاصل کیوں کرتا ہے ہم کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں So the church has to learn from that very point of the ananiya's vision was we had to wait in the presence of the Lord اور چرس کو ہنمی کی طرح انتظار کرنا ہے اس کی بارگاہوں میں اس کے گھر میں تاکہ اس کام کو جو خدا نے ہنمیہ کے ذمہ لگایا تھا آج کلیسیہ کو مل جائے اور کلیسیہ ان لوگوں کے لیے جو اندھے ہیں جو اندھے ہیں اور موت میں ہیں اور زندگی کے بغیر ہیں ان کو بتا سکیں کہ آسمان کے اوپر صرف ایک ہی نام ہے وہ نام کیا ہے خدا ہن جیس و مسیح ناسلی ہے کے لئے ہی نام کیا ہے جب اندھے کو آنے اس نے کہا کہ آنے اس کے لئے ہیں اندھے کو آنے اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں کال دونگوں پر دونگنے ہے وہ اسی جمحے اٹھا ہے اور وہاں پر سول کے پانچ جب گیا ہے اور اس کے لئے دعا کھل گئی ہیں پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں کو سارا معلوم تھا کہ وہ جرشل میں کیا کرتا تھا کیسے مارتا تھا کیا اس کے کام تھے لیکن اس بات کو وہ بھول کر اس نے خداون کی اس رویا کو خداون کے کام کو اپنے سامنے رکھا یعنی اس کام کو قبول کیا اور جیسے خداون نے کہا خداون نے دکھایا وہ اٹھا ہے اور سوال کے بات سگا گیا ہم اس بات کو شاید آج اس طور پرشید سکتے ہیں کہ ہم کدا کے حضور بیٹھتے تو ہیں دعا بھی کرتے ہیں خود کو اس کے گھر میں بھی آتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کیا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں جو کچھ مانگتے ہیں سمجھتے ہیں جو خدا ہمیں دکھاتا ہے سمجھتے ہیں اگر نہیں سمجھتے تو پھر ہم کسی ہندے کے بعد نہیں جاتے جب بھی خدا ہم سے کلام کرے ہم خدا کی رویہ کو حاصل کر دے اس کی تابع فرمانی کر کے پھر ہم نے ایک قدم باہر میں کانا ہے کسی کے پاس جانا ہے کسی کو بتانا ہے کہ خدا ہمی اسمسی نجات ہے خدا ہمی اسمسی زندگی ہے جب ہم اس رویہ کو سمجھ جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں اس رویہ تو مطابق چلتے ہیں تو خدا اپنے حیران کو ان طریقے سے اجائب سے خدا جیسے بہر کنزم کو دو پارٹ کال دیا تھا نا انوکھے طریقے سے خدا ہمارے آگے آگے چل کے کام کرتا ہے ہم نے صرف کھڑے ہونا ہوتا ہے کام کس نے کرنا ہے خدا رہا ہے اور یہاں پھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب سول سے وہ پالر سلسول بنا اور ہنانیہ نے اس کو اس کے لئے دعا کی اور اس کے ساتھ ملا دونوں مل کے کام کیا اور خدا کے عجیب کاموں کو جو ان کی زندگی میں تھے خدا نے اپنے اجائب کو ظاہر کیا اور ایک بڑا انوکھا کام ہو گیا اور یہ بات ہنانیہ نے ہنانیہ کو خدا نے کہی حنانیہ کو خدا وہ نے کہی خدا وہ نے اس سے کہا تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا ہے تو وہاں پہلے 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 کہ وہ ایک ویشنی رہ دکھ اٹھانا ہے någonting یہاں پہ اس بات کو ہم جان سکتے ہیں کہ پہلا یہ شخص ہے جس کو خدا وہ نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا کہ تو جا کے اس کو بتا دے اور دو espě آپ کیاہ رہن امیرگو ہے وہاں رہن اٹھانا ہے کہ کہ پہلے پہتا ہے میں کوس کے مارکو اور صلی اللہ بول کیا ہے کہ وہاں which وجہ میرا باستے والا اور اس سے پاسی ہوگی اور یہ بات فرام یثنی صدیر نے اس کے اجتا دے کہ اس کو میرے نام کی خاطر کتنے دخل سے اینے ہیں یہ پہلے بات فرام نے اس کو بہت دی دی دخل سے اینے پڑیں گے تو جب خود ایک دیر مددی کرنے کے دارے ماری کے لیے کے لیے میں وقت سے سکتا ہے کہ آننیہ نے عجد کیا ہے کہ آننیہ نے کہا کہ آننیہ نے نہیں زیادہ لمشونہ میں اور ہم ستریاں جب آگے پڑھتے ہیں تو ہنننیہ نے کوئی چونچانے کی اٹھا ہے اس کے پاس گیا ہے اس گھر میں داخل ہوا ہے اور اس کو خدا یسو مسیح کے نام سے اس پر ہاتھ رکھے ہیں اور وہ بنائی پاگیا ہے کیونکہ وہ روحل اس سے بھرا ہوا تھا سب بولیں کیونکہ وہ روحل اس سے بھرا ہوا تھا اور تازی کے ساتھ وہاں پر جا کر اس نے اس کو ساری وہ باقے جو قرآن نے اس رویاء میں دکھائی تھی اس کو بتائی ہیں حلیہ کہا کہ حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ حنانیہ کو یہ رویاں ملنے سے پہلے سول کلیسیہ کو ستاتا تھا کلیسیہ کو مارتا تھا اور حنانیہ کے بھی وہ خلاف تھا حنانیہ کے بھی وہ خلاف تو اس کو مار ستا تھا ہم اس بات کو جانتے ہیں جب خدا کسی کو بدلتا ہے خدا کسی کی صدقی میں اپنا آپ ظاہر کر کے اس کو نیا بنا دیتا ہے تو پھر اس کو وہ پھر وہ کہتا ہے کہ پھر کیوں ڈرام اس کے پاس رہنے کی بات نہیں گیا تھی وہ پھر اس شخص کو جو مارنے والا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا بھی کہتا ہے آئے بھائی حالا وہ پہلے کہا تھا دشمن ابھی وہ کیا کہا رہا ہے آئے بھائی ساول بڑے تیار سے بات کرے بھائی ساول خدا من یسو مسیح نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ اب اس کو پتا ہے کہ یہ ساول نہیں رہا یہ کیا بان گیا ہے پانو سو سول بان گیا ہے اس کے سندگی میں خدا من یسو مسیح آ گیا ہے تو کسی ایک دشمن جو ہے خدا من یسو مسیح میں بھائی بن جاتا ہے تشکین جدالہ ہے اور بلڈptown پر جا ہے آئے خون بھی ایک ہو جاتا ہے took the's why that God can make possible that even the enemies can become the friends or the children of God in the life of the Paul and Ananias we can see how they can came together through that Christ and His work and the plan that what he has ۔ الخدا کے کام کتنے نرالے ہیں جدالی ہیں انوکھے ہیں عجیب کام ہیں کہ ایک دشمن بھائی بن جاتا ہے اور پھر وہ دشمن جو ہے خداوند کی رویا میں خداوند کے کام میں خداوند کے طریقہ کار کے مطابق دونوں اکٹھے مل کے یعنی پہلے دشمن دشمن تھے اب سکے بھائی بن گئے ہیں پہلے رویا فرق تھی اب ایک رویا میں مل کر وہ دونوں اکٹھے کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اکٹھے کام کرنے کے لیے اور اگر بھی دشمنہ مل کرنے کے لیے اور ام اس بات کو جانتے ہیں کہ دمشقی راہ پہ وہ کوئی سیر سور کرنے نہیں کیا ہی نہیں جا رہا تھا اب اب اس نوسیا سے پٹ گیا نا تو وہ عبادت خانوں نے لوگوں کو عزید دینے کے لیے مارنے کے لیے جا رہا تھا خداوند کے سو مسیح نے اس خاص پر پر سول کو روکا سوالتے ساتھ بات کی کہ اب تو اور زیادہ دمیشی کی کریسیا کے عبادت خانوں میں مارے گا نہیں بلکہ بچانے والا بن جائے گا اور یہ سارا سما جو آگے لکھا ہوا ہے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ یقین دہانی اس کو ہوئی ہے کہ جو خاص کام خداون یسو مسی نے اس سے لینا تھا وہ کسی اور سے نہیں خداون یسو مسی نے براہ راست اس سے بات کی ہے بلاہت درکت ہے بات درکت ہے اور انانیہ نے اس سے کیا کہا ہے کہ تُو نے کچھ نہیں دیکھا یہ خداون یسو مسی ہے جس نے تجھے بلایا ہے خداون یسو مسی ہے اپنے کام کے لیے تجھے منتقد کیا ہے کوئی عام شخص نہیں عام شخص سے نہیں ہے خداون نے تجھے بلایا ہے یہ ساری باتیں انانیہ اس کو بتا رہی ہیں اور یہاں پر یہاں پہ ہم جب ست رہی سے آگے پڑھتے ہیں تو خدا کا پاک رو سے وہ بھار گیا ہے اور خدا کے پاک رو کی قدرت کے وسیلہ سے وہ پھر اٹھا ہے اور اس نے پھر اگلا سٹیپ کیا لیا ہے پھر قسمہ لیا ہے اور پھر اس نے کھایا پیا ہے اور اس کا قوت ملی ہے اور ہم اس بات کو ابھی بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو کتنے بڑے اچھے کام کے لیے بلایا ہے جو پہلے عذیت دیتا تھا اب وہ کہتا ہے کہ میں یسو کے زخم یسو کے دکھ اپنے بدل بلیے پھرتا ہوں کتنے عجیب طریقے سے خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا ہے ہم اس بات کو صرف تصور کر سکتے ہیں یہ خداون یسو مسیح ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں اتنا بڑا کام کیا ہے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اس کی منسٹری کے مغرب میں اس کے کام میں خدمت میں پہلا شخص ہننیہ ہے جس نے اس کو ساری باتیں تفصیل سے بتائیں کہ کیسے کیسے خداون یسو مسیح تجھے ملا ہے اور اس رویہ کے مطابق جو ہننیہ نے دیکھی اور وہ خداون یسو مسیح نے پہلے اس پر ظاہر ہوئے وہ ساری باتیں جو ہیں اس کو بتائیں اور ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ پالوس رسول کے ساتھ جو پہلا رسول ہے وہ ہنننیہ ہے جس نے کلیسیا میں کام کیا ہے اور پالوس رسول ساتھ مل کے اس میں کام کیا ہے کیونکہ ہنننیہ ہم اس بات کو یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ ہنننیہ کیوں جو ہے اس کی زندگی میں تھا اس کی خدمت میں تھا کہ ہنننیہ کے ساتھ کون ہے یہ ہنننیہ کا مطلب کیا ہے خدا کا فضل اس لیے پالوس رسول کے ساتھ خدا کا فضل ساتھ شامل ہو گیا تھا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جو دنیا سے انسان کو نکال کر اپنے جلال میں شامل کرتا ہے اپنے پیسے ہم شامل کرتا ہے کوئی اور نہیں ہے کیا ہے خدا کا فضل خدا کا فضل ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اننیہ کا مطلب کیا ہے یہ ہوا کا فضل یعنی خدا کا فضل اور یہی وہ شخص ہے جو اس کی زندگی میں سب سے پہلے داخل ہوا پہلے سے اس کے ساتھ ملا اور اس نے اس کو دنیا سے نکال کر خداون کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کیا ہم اس بات کو جان سکتے ہیں دسویں آیت میں پندرمی آیت میں سترمی آیت میں خداون جی اسم سے نے ہنانیا 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 کہا اور اس کو بتایا کہ تجھے سول کے پاس جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ میں کیسے دمشق کی راب پر سول پر تکتوج پر ظاہر ہوا تھا اور دوسری دوسری بات جو ہے دوسرا شخص جو ہے وہ سول کے زندگی میں آیا جو اس کے ساتھ رہا اس کے ساتھ ایک اچھے اوزار کی طرح اچھے ٹول کی طرح اس کے ساتھ رہا اور خداون کی قلیسیا میں وہ بڑھتے گئے ہم اس بات کو چھبیس آیت سے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ اس نے یرسلم میں پہنچ کر شگردوں میں مل جانے کی کوشش کی اور سب اس سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شگرد ہے مگر برنباس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر اس سے بیان کیا کہ اس نے اس اس طرح راہ میں خداون کو دیکھا اور اس نے اس اس سے باتیں کی اور اس نے دمشق میں کیسی دلیری کے ساتھ یسو کے نام کی منادی کی پس وہ یرسلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا اور دریری کے ساتھ خداون کے نام کی منادی کرتا رہا آمین دوسرا شخص جو ہے جس نے خداون کی خدمت اس کے ساتھ کی ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے برنباس ہے رہا دلیلی رہا تھا وہ خداون چین instruction کروں کیا خداون جسیم نے بارا شكیردوں کو چنا تھا رسول ہونے کے لیے اور وہاں سے بہتر ہیں جہاں آتا بھی جہاں دلے کے لیے اور پر پوارے پر آپ کو پر آتا کریں پر ان لوگوں سے جگہا تھا اور انہوں نے خداون جسیم نے ان سے کہا تھا کہ تم یوریشنی میں ٹھہرے رہو جب تک خدا کا پاک جب تک پاک رو ناظر نہ ہو چائے انتظار کرو انتظار کرو روحل کو سپانے کے بعد پھر یہاں سے نکل رہا ہے اور اس سما کے اندر اس گیپ کے اندر جو ہے سول نے کیا کیا ہے کہ اس نے گلیسیا پر اپنی گریفت کو مضبوط کیا ہوا ہے تاکہ ان کو مارے ان کو ستائے ان کو پاسیکیور کرے ان کو صفحہ سی سے مٹا دے اس تائم کے اندر جو ہے اس نے اپنی گریفت کو مضبوط کیا تھا کیونکہ جرسلیم کے دمش تک خوف کی انتہا ہو چکی تھی تسلطہ پاک کا اس لیے لوگ جلے ہوئے تھے کہ سول آئے گا مار دے گا سول آئے گا مار دے گا اور ہم سپاس اسے مٹ جائیں گے اور ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی رسول میں پہنچا ہے اس سے پہلے بہت سارے کام پالوسلسول کے فصیلہ سے خور چکا ہے لیکن بہت سارے رسول بہت سارے شہدید ہیں ابھی بھی ڈرے ہوئے ہیں اور اس کو سول ہی سمجھ رہے ہیں اس کو پالوسلسول قبول نہیں کر رہے کیوں ہے خوف ہے اور ہم اس پاس تو جانتے ہیں کہ اس جہان کا جو خوف ہے وہ کبھی ہمیں بروک لیتا ہے ہمیں باند باندہ ہوتا ہوئے اس نے اور ہم پھر سٹکوٹ نہیں ہوتے ہم بات نہیں کرتے ہم قرآن نہیں کر سکتے ہم دعا نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ گواہی شہر نہیں کر سکتے کیونکہ اس جہان کے خدا نہیں یہ اپنا ایک اصلاق دان کیا ہوا ہے اور جب ہم بہت نکلیں گے بات کریں گے گوڈ نیوز بتائیں گے جسو کے نام کی گواہی دیں گے تو پھر یہ جو خوف ہے یہ خوشی میں بدل جائے گا شاہر مانی میں بدل جائے گا اور کلاوان جیسونسی کا نام عزت اور جلال پائے گا but the two disciples who has been appointed by the christ they themselves have appeared and not accepting the fall in to come into the in the work but whereas the one who has been courageous to take them and boldly to introduce to them and convince them is the one who is a برنباس ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ وہ بارہ شگر جو اتنا سرسک خدا یسلمسی کے ساتھ رہے وہ خوف کے مارے ابھی بھی پالوس رسول کو خداون کا رسول خداون کا سچا خادم قبول نہیں کر رہے لیکن ایک ہے جس کا نام برنباس ہے اور وہ رسولوں کے پاس اس کو لے کر جاتا ہے اور اس کو ان کو بتاتا ہے کہ خداون یسلمسی دمشقی راہ پر اس کو ملا تھا اور خداون اس کی زندگی کو بدل دیا ہے برنباس دیو ایک ایسے ایک ایسے ٹول کے طور پہ پالوس رسول کے ساتھ شامل نے بھوا جس کے نام کا مطلب ہے خوصلہ فضائی کرنا کیا مطلب ہے کیا کرنا ہے خوصلہ فضائی کرنا یہ لیکن تو مار جائے گا یہ کر رہے کہ تو زندہ رہے گا اور ان کے ساتھ زندہ رہے گا اور ہم اس بات کو جانتے ہیں جب حالات ہماری فیوری میں نہ ہوں بہت سے چیزیں ہمارے خلاف نظر آ رہی ہوں تو کسی ایک برنباس کو وہاں پر کھڑے ہو کے بتانے کی ضرورت ہے کہ خداون یسلمسی آپ کے ساتھ ہے ایمانویل آپ کے ساتھ ہے خداون یسلمسی نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور ہم پڑھتے ہیں ایک 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 اٹھے ساتھ پڑھتے ہیں کہ پس تمام یہودیاں کہاں آپ لکھیں گوھر سے پڑھیں تمام یہودیاں اور گلیل اور سامریہ میں کلیسیا کو تالیب دائیں پلیز خوشی منائیں تمام کلیسیا کو سامریہ میں یہودیاں میں گلیل میں ہر جگہ پلیسیا کو چین ہو گیا ہے اور اس کی ترقی ہوتی گئی ہے اور وہ خداون کے خوف اور اُحل کو اس کی تسلیبیں چلتی اور بڑھتی جا رہی ہے کس کا کام ہے بھر نباز کا so when we come and stand and exercise of faith instead of the conditions which has been not favoring us and how the God's work will expand and he can be being multiplied ہم اس بات کو یہاں سمجھ سکتے ہیں بے شاک حالات ہمارے خلاف ہوں واقعات ہمارے خلاف ہوں ماضی بھی حال بھی سب کچھ ہمارے خلاف ہو لیکن ہم ایمان سے کھڑے ہو جائیں اور ہم ایک شخص کے ساتھ مل کے اس کو انکراج کریں کہ خداون آپ کے ساتھ ہے خداون آپ کے ساتھ ہے تو پھر کلیسیا روحوں کو اس کی قدرت کے وسیلہ سے ترقی کرتی جائے گی رکے گی نہیں کلیسیا so that what now when he boldly stand for the Paul and come into the reconciling with the disciples of Christ see what has happened in the 11th chapter the same Acts 11th chapter اور ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ جب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور ان دونوں نے شگردوں سے بات کی اور پھر گیارویں باپ میں آ جائیں 11th chapter was 22 ہم اس بائیس آیت گیارویں باپ کی بائیس آیت پڑھتے ہیں لکھا ہے ان لوگوں کی لوگوں کی خبر یروشنم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی اور انہوں نے برنباز کو انتاقیہ تک بھیجا وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دے کر خوش ہوئے اور ان سب کو نصیت کی کہ دلی ارادہ سے خداون سے لپٹے رہیں کیونکہ وہ نیک مرد اور روحلکس اور ایمان سے معمور تھا اور بہت سے لوگ کلیسیا میں کلیسیا میں آمیلے بہت سے پہتے ہیں کیونکہ جو زیادہ وقران موزید jobbar باستی باستی تجاس بہت باستی کلیسی سمید بہت 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 اور یہاں پہ ہم بائیس آیت سے لے کے جب ہم پچیس آج چبیس آج تک پڑھتے ہیں تو برنباس کا اس کو انتاکیہ میں لے کے جھانا انٹریوز کرنا خداون کے فضل کو لوگوں کو دیکھنا اس نصیت کو قبول کر کے وہ خداون سے لپٹے رہے اور وہ وہاں پہ نیک برد جو ہیں وہ سب لوگ جو ہیں وہ روحل کو ایمان سے معمور تھے اور یہاں پہ غور سے پڑھے نہ تو پہلی دفعہ شاگرد مسیحی کہلائے پہلی دفعہ شاگرد مسیحی کہلائے اس میں برنباس کا بہت بڑا کردار ہے so it's not that only in the Jerusalem he introduced that Paul to the disciples but even when he was being sent to the Antioch immediately by seeing the conditions he came back to the tors and he take the Paul along with him and he was there in ministering the church in Antioch and in the church of the Antioch all the disciples become the true Christians اور ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ صرف یرشبہ میں نہیں انتاکیہ نے بھی انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ کام کیا اور یہ روحل کو اس کی قدرت کے وسیلہ سے اور اٹھ کر جانے کے وسیلہ سے کام کرنے کے وسیلہ سے وہاں پر شاگرد جو ہے وہ کیا کوئے پہلی دفعہ مسیحی کہنانے کا شرف ملا so that God's plans how it was wonderful in doing his work in the lives of the people is that Paul has been called and Ananias was been kept to show his grace and Barnabas has been kept for encouraging him thereby that he was courageous to take this all the sufferings for all the world thereby that he can win the world for the Christ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں خرام یسو مسیح نے ساؤل کو پھرس ہونے کے لیے بھلایا حننیہ جس کا مطلب ہے خدا کا فضل اس کے ساتھ یعنی خدا کا فضل پھرس حصول کے ساتھ اور حوصلہ مزائی کرنے والا جیسے تین سو پینس سو پھر لکھا ہونا fear not خوف نہ کھا یہ ساری باتیں برنباس اس کو بتاتا ہوگا کہ تو خوف نہ کھا خدا منہ نے بلایا ہے خدا منہ نے ریاض دی ہے اور پھر اس ساری دونوں لوگوں کے ساتھ ملنے کے ساتھ پھر وہ ان سارے دکھوں کو جو قلیسیہ پر آتے تھے وہ سہتہ رہا اور اس نے کہا کہ میں خدا منہ کا خادم میں خدا منہ کا رسول ہونے کے لیے بلایا گیا ہوں اب میں جو دکھ ہیں خوشی سے کھون کرتا ہوں so brothers and sisters this is how the one who has been called he bound to suffer for the church of God because church is not the comfortable church to come and go and to have that any the joy but it is only all the time has a suffering and the suffering will be the on one who has take this burden of the church ہم اس بات کو جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے خادم ہونے کے لیے بلایا ہے چروہ ہونے کے لیے بلایا ہے اور چروہ ہونا اور قلیسیہ ہونا بلوں کی سیج نہیں ہے قلیسیہ کا کام ہے دکھ سہنا جو کلیسیہ پر آتے ہیں لیکن جیسے ہز کے لیے بلکھا ہے کوئی ہو جو رکھنا میں کھڑا ہو ان دکھوں کو سہے خداون کے پاس ان کی شفایت کرے خداون کے پاس لے کر جائے اور پھر ہم سب کا ایزے خادم ہوتے ہوئے سروٹ ہوتے ہوئے ان دکھوں کو سہنکار خداون کی تازیر کرتے ہیں خوشی سے دکھوں کو قبول کرنا ہے آنسوں سے نہیں خوشی سے قبول کرنا ہے یہ طرف ہم یہاں خداون کی دکھوں کو چادیس ترàs مناتے ہیں یہ چالس ترزARI کی دکھوں یہ تین سو پیسٹ ترزار کی دکھg ہیں اور ان کو ہم ڈیلی بیس پر آسو Earth کرے ہیں کہ خداون اس کلیسیا جو جلال واری کلیس کیا گندے والی ہے اور جلال کی حالت میں شامل ہونا ہے اس کے بھی ہم شفاید کر رہے ہیں شمروز آنسو بھات کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پہ گوھر کریں گھان کریں سوچیں خداون نے ہمیں بلایا ہے کلیسیا میں رکھا ہے ہم ان سارے دکھوں کو ان سارے غموں کو ہم خداون یسو مسیح کی خاطر خداون یسو مسیح کے لیے سہتے جائیں اور کلیسیا کی ہم خوصلہ ہی کرنے والے بنے جو ہماری اپنے آپ کو مشکل ہونا ہے جو ہماری آنسو بھی نہیں ہے جو جیسا گیر ہماری آنسو بھات کر رہے ہیں شخص کو تجو کچھ ہی کر رہے ہیں آپ کو تجویی کی مقابل شریف ہمیں گناتے ہیں اور جیسا ہمیں گناتے ہیں ہمیں گناتے ہیں آئی کچھ ہمیں گناتے ہیں حالانکہ یہ لاست ویک ہم نے اس میسیج کو سکھا تھا لیکن خداون نے اپنے بندہ کو یادہانی کے لیے ہماری یادہانی کے لیے پھر بات کی ہے کہ کس طرح ہمیں ان دکھوں میں سے گزرنا ہے کلیسیا کے لیے اور کھڑے ہونا ہے خداون کے کام کے لیے خداون کی کلیسیا کے لیے تو ہم اس کلام کے لیے خداون کی تعظیم کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے خداون کی کلیسیا کے لیے